چھے ماہ کا ہو چکا ہے بچہ اور اس کو کھانے کی کیا چیزیں دے اور ان کی کیا ریسپیز ہونی چاہیے اور کس طرح بنائی جانی چاہیے تین ریسپیز اور تین غزائیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جس سے بچے کا وزن بھی بہتر رہ سکے دفاعی قوت بھی بہتر ہوگی وائٹیمنز کاربو ہائیڈریٹس پروٹین بچے کی انرجی بھی پوری رہ سکے چھے ماہ تک بچہ اتنا حرکت نہیں کرتا تو اس کے پٹھوں کو اتنی زیادہ طاقت کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے چھے ماہ تک ضروری ہے کہ بچوں کو دودھ پر ہی رکھا جائے چھے ماہ سے اوپر امیون سسٹم ہمیو سٹیسس سسٹم ایکٹیویٹی امپروو کرنے کے سسٹم ہیں وہ ڈیویلپ ہونے ہوتے ہیں پہلی اور ضروری گزا سوجی کی کھیر آدھا کب دودھ آدھا کب پانی اور اس میں سوجی سادھا یا بھونی ہوئی بھی آپ ڈال کر پکاتے رہیں جب وہ پک جائے گاڑی ہو جائے تو آپ اس کو ایک چمچ سے شروع کریں اور پین دن ایک چمچ پر رکھیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بھی بڑھائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس سے بچے کو الرجی ہونے کے خدشات نہ ہو دوسری گزا ہے کہ گاجر اور حلوہ قدو یعنی پمکن کو آپ سٹیم کر لیں نرم کر لیں میش کر لیں گاجر کے ساتھ آپ اس میں آلو بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو نرم کر کے آپ میش کر کے تھوڑا مکھن ڈال کے سوفٹ کر کے آپ بچے کو دے سکتے ہیں تیسری چیز کو سیب ناش پتی کو سٹیم کر کے پیوری بنا کر بچے کو دے سکتے ہیں اس سے بچے کے ضروری وائٹمنز اور دفاعی قوت کو بہتر کرنے کی چیزیں اس کو ملتی رہیں گی اس طرح کی ڈیٹیل ریسپیز اور ویڈیوز میری دونوں آئیڈیز پر دی ہوئی ہیں دونوں آئیڈیز کو ضرور فالو کریں اسلام علیکم